اسلام علیکم ناظرین اکراہ آئیے نی ٹوڈے کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے آئیے دیکھتے ہیں آج کے تفصیلات ریاستی وزیر مینسپل ایڈمسٹیشن کیڈی رامارہ نے آج شاملال بیڈنگ بیگم پیٹ کے بسی دواخنے کا دورہ کیا اور اس کی کارکردگی کا جائزہ لیا انہوں نے وہاں مریضوں سے باتچیت بھی کی اور بچی کو جس نے انہیں پھول پیش کیا گودنے بھی اٹھایا مجلس کے صدر اور رکن پارلیمنٹ ویرسٹر آسودودی نیویسی نے بابری مسجد مقدمے کے سلسلے میں جس کی سپرم کورٹ میں سامات جاری ہے بی جے پی خائزین کی طرف سے غیر ضروری دفتوں پر تشبیش کا اذار کیا میڈیا سے باتشت کرتے ہوئے انہوں نے سوال کیا کہ کیا بی جے پی کے صدر امیشہ اور آڈیسز کے سربراہ موہن بھاگوت بابری مسجد کی ملکیت کے مقدمے کا فیصلہ لکھنے والے ہیں انہوں نے کہا کہ بی جے پی دوہزار ونیس کے چناؤ کے پیش نظر ہندو تا کو آگے بڑھا رہی ہے انہوں نے کہا کہ آئے دن ایسے بیانات سے عدالت کی توہیم بھی ہوتی ہے بی جے پی کو اس کا فیصلہ آنے تک اتظار کرنا چاہیے جمہو کشمیر کی صورتحال پر انہوں نے کہا کہ رام مادوں نے تو وہاں بیڑا خرک کر کے رکھ دیا ہے اور آج کے حالات ان کے فیدہ کردہ ہیں اسسٹنٹ کا پیچھنا پولیس فلکنما سید فیاد نے پولیس سٹیشن فلکنما کے حدود میں کاروباری اداروں اور دکانات کے مالکین کے ساتھ نے کتلاس منقف کیا اور ان تمام دکانات والوں کو ہدایت دی کہ وہ گیارہ بجے شب اپنے کاروبار بند کر دیں انہوں نے کہا کہ صرف رمضان میں رات بھر کاروبار کرنے کی اجازت دی گئی تھی چنانچہ اب رمضان ختم ہو چکا ہے تمام دکانداروں کو مقردہ وقت پر اپنے کاروبار بند کرنے چاہیے بسورت دیگر پولیس ان کے خلاف کاروبار کرے گی ڈیپٹی کمیچنس آزون بھی ستنارین کی ہدایت پر یہ اجلاس طلب کیا گیا تھا انسپیکٹر پی آتیری اور دوسرے رددار بھی اس وقت موجود تھے بی جے پی کے خوامی صدر احمی شاہ کے کل کے دورہ حضر آباد کی چھٹکی لیتے ہوئے حضر آباد کے رکنے پارلیمنٹ اور مجلس کے صدر بیلسٹر اسواتو تنہبیسی نے کہا کہ ریاست تلنگانہ میں بی جے پی کو ایک بھی نشیس نہیں ملے گی انہوں نے کہا کہ سکندراباد پارلیمنٹی علقے سمیں تمام حلقوں میں بی جے پی کے امیدوار چناؤں ہار جائیں گے اور بی جے پی کی ٹائٹیں فیس ہو جائے گی انہوں نے ریاست انترپردیش کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہاں پر تو کوئی بھی بی جے پی کا جھنڈا اٹھانے والا نہیں ہے بی جے پی گھائیں خائدین تلپ ٹی وی سٹڈیو اور ائر کنڈیشن کمروں میں بٹھ کر بات کرتے ہیں اور منصوبے تیار کرتے ہیں اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے ریاست کے عوام پی آرس کے طرز حکومت اور ہماری کارکردیگی سے اچھی طرح واقع ہیں پولیس آرمینہ نے دوسروں کا بچہ کوک میں رکھ کر جنم دینے کا جھانسہ دیتے ہوئے ایک خاتون سے تین لاکھ روپے اٹھنے کی کوشش کرنے والی ایک اٹھالیس سالہ خاتون عرونہ کو جو رامو جی فلم سٹی کی رہنے والی تھی گرفتار کر لیا اس کیس میں ملویس نیویس سالہ ونک اٹمہ عرف صدارانی اور چالیس سالہ لکشمن مفرور ہیں پولیس کے مطابق میک اٹمہ نے جو مزدور پیشا تھی صدارانی سے مل کر ستیہ وطی نامی ایک عورت کو جو اپنی بیٹی کے لیے بچے کی تلاش میں تھی جھانسہ دینے کا ایک پلان بنایا اور ستیہ وطی کو باور کروایا کہ صدارانی کی بیٹی کے لیے اپنی کوک میں ایک بچے کو جنم دے سکتی ہے اس اس لئے میں انہوں نے دولاک روپے میں مائدہ بھی تائی کیا اور پچاس ہزار روپے اڈوانس طلب کر لیے حالانکہ صدارانی پہلے سے ہی اپنے شہر سے حامل آتی صدارانی نے میٹریڈی آسپریٹ پیٹلا برید میں بچے گھر جنم دیا شبہ ہونے کے بعد ستیہ وطی نے مطلوبہ رکھام دینے سے انکار کیا اور پولیس سے رجوع ہو گئی سبھل اسپیکٹر پینر سنگھ راؤں نے انسپیکٹر کے چندر شگریڈی کی نگرانی بھی ایک رفتاری عمل میں لائی اسلام علیکم ماشاءاللہ سے کیسا رہا آپ کا سفر الحمدلہ بہت اچھا سفر تھا ہم دونوں کا ماشاءاللہ پہلی بات تو میں آپ لوگوں کو یہ بولنا چاہوں گا کہ ہمارے ہیدر آباد میں خوبار ٹرائیولز اتنی پیاری فیشنگی دیا خوبار ٹورس ایڈز ٹرائیولز کی جانت سے تمام عمرہ کرنے والوں کے لیے ہینڈ بیک شلڈر بیک کے علاوہ پانچ ڈیٹر کا سلزم بھی دیا جائے گا بیسٹ پرائز بیسٹ سربیس عمرہ پینکیج کے ساتھ انٹرنیشنل اور دومیسٹک ایئر ٹکٹنگ خوبار ٹورس ایڈ ٹرائیولز خوبار موبائلز بازنگلز مغل پورا آزمین حج کا ایک تریبیتک کیمپ آجامہ مجد اشرفی گول گنڈے میں منقض ہوا مولانا عبدالخبی نے فرائض و ارکان حج پر معلوماتی تخری کی جبکہ مفتی تجمیل حسین خاسمی نے آداب زیارت مدینہ منوبرہ اور مفتی سید عاصف الدین ندوی خاسمی نے مناسی کے حجو امریکنوان پر خطاب کیا حج کمیٹ اگر اکن ابو تاہہ امجد عزیز خان پتھان سید آزم مطین احمد خوریشی شیخ اسماعیل بابا اور دوسروں نے مہمانہ خصوصی کی حسی سے شرکت کی اسی مسجد میں سولہ اور بیس جولائی کو بعد نمازشہ بھی تربیتی کیمپ منقید ہوں گے گھٹ کے سر ٹرین ریششن کی پٹھیوں پر ایک سترہ سالہ لڑکی کی ناش دستیابی جس کی بعد یادان راجو گروہا کلپا انہا جی گڑے کی جے کابیری کی حیث سے اشتنات کی گئی ریڈوے پولیس ناش کو مردخانہ روانہ کرتے ہوئے مصروف تحقیقاتے اسی دوران کابیری کی ماں وزیہ نے میڈیا سے باتکت کرتے ہوئے اس کی موت کے لئے چند ناظرہ بازاہر کیا مرکزی وزیر سماجی انصاف رامداز اٹھالے نے کہا ہے کہ دلیتوں سے انصاف کے بغیر ملکی ترخی ناممکن ہے وہ ریپبلیکن پارڈی آف انڈیا اٹھالے گروپ کے اخلیتی شعبے کے ذریعے تمام حیدر آباد میں منقضہ ایک دلسے سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ دلیت اور اخلیت آج ملک کی ایک طاقت ہے اور کوئی بھی حکومت اس کو نظر انداز نہیں کر سکتی انہوں نے کہا کہ دونوں طبقات کو سماجی ترخی میں اپنا اہم رول ادا کرنے کے لئے آگے بڑھنا چاہیے اس جلسے میں اخلیتی طبقے کی ایک بڑی تعداد شریک تھی جلسے کے ایک منتظم ڈاکٹر حمید حسین نے مہمانوں کا خیر مقدم کیا انہیں بتایا کہ ریپی آئی تنگانہ آر اصد کے اسمبلی چنو میں حصہ لے گی اور سمام حلقوں میں اپنے امیدوار کھڑا کرے گی گولکنڈا ڈیویجن کے متعدد نوجوانوں نے آج جپٹی چیو میسٹر بحمد علی کی موجودگی میں ٹی آر اص میں شمولیت تیار کر لی کاروان حلقے کے ٹی آر اص انچار جیون سنگ اور گولکنڈا ڈیویجن کے کنوینئر دل جبار بھی اس موقع پر موجود تھے بچوں کے اغوا کی افواہیں اور شبے پر معصوم اور ناکردہ گناہ لوگوں پر حملوں اور حلاکتوں کا سلسلہ ملک بھر میں جاری ہے پتہ نہیں یہ کب اور کہاں جا کر تھنے گا ایک ایسے ہی واقعے میں حضرابات کا ایک سخص ممد آزم بیدر کے کمنا نگر منڈل میں خجوم کے حملے میں بڑھ سر موقع حلاک ہو گیا جبکہ اس کے دوسرے ساتھی سلام جو خطری شہری بتایا جاتا ہے اور نور محمد عرف سلمان شدید طور پر زخمی ہو گئے بتایا جاتا ہے کہ یہ تینوں ہنکری کے رہنے والے بسی صاحب سے ملنے گئے تھے اور وہاں بچوں میں انہوں نے چاکلیٹ بانٹے جنہیں لوگوں نے انہیں بچہ چوڑ سمجھ لیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہی افواہ عام ہو گئی واپسی کے دوران اتفاق سے ان کی گاڑی موزے مرکی کے پاس ایک حادثے کا شکار ہو گئی وہاں ہزاروں لوگ جمع ہو گئے اور انہیں بچہ چوڑ سمجھ لیا اور خوب پیٹائی کر دی بیچ بچاؤ کرنے والے سبن اسپیکٹر نانا گوڑ اور کانسٹیبل رنگکان شدید طور پر زخمی ہو گئے سپرڈنٹ پولیس دیوراج دیبی جو مقام واقعہ پر پہنچے تھے ان دو نجوانوں کو بچانے میں کامیاب رہے کلبرگی کے آئی جی مرگن نے جو مقام حدثہ کا معاینہ کیا میڈیا کو بتایا کہ تسلے میں تیس افرات کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور پوچھتان جاری ہے بھارت کی بڑی ریاست اتر پردیش میں زبردست خراب حالات کے چلتے پی ام موڈی دو دنوں کے دورے پر وہاں پہنچے اور مندوری کے ایک جلسے میں سابقہ حکومت اسپی بی اسپی کی اس پر سخت تنقیت کرتے میں بتایا کہ ان کی حکومت نے چار سالوں میں وہاں کی قومی شہرہ کو دگنا کر دیا ہے تاکہ وہاں دورہ کرنے والوں کو آسانیہ فرام ہو جائیں اس موقع پر پوروانچل ایکسپریس وے کے تین سو چالیس کلومیٹر لامبی لائن کا انہوں نے سنگے بنیاد بھی رکھا ساتھ ہی تین طلاق کا مدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ اس کے ذریعے سے اپوزیشن پانٹیز کی پول کھل گئی ہے آگے ان کے قائم مقام بتایا جانے والے سی ام یوگی کی قائم کی انہوں نے بہت تعریفیں کی اور بندیل کھنڈ اور گورکپور کو بھی ایکسپریس وے سے جوڑنے کی بات بتائی سی ام یوگی نے بھی جلسے میں سابقہ سی ام اکھیلے شیادوں پر سخت تنقید کی حالانکہ حالیہ دنوں میں بی جے پی وہاں کے نچلے سطح کے انتخابات ہار گئی تھی ویسے جلسے گاہ میں برقہ پہن کر آنے والے خواتین کی اس موقع پر سخت چیکنگ کی گئی کل مرزا پور میں اتمام کی جانے والی ایک ریلی کو پی ام موڈی مخاطب کرنے والے ہیں اتر پردیش میں دوسری طرح فروانچل ایکسپریس وے کے سنگ بنیاد رکھے جانے پر گرمائی سیاست سابقہ سی ام اکھیلے شیادوں نے بتایا کہ اس ایکسپریس وے کا آغاز ان کی حکومت نے کیا تھا آگے انہوں نے کہا کہ لخنوں ایکسپریس وے کو ان کی حکومت نے سترہ مہینوں میں بنایا تھا اگر یوگی حکومت میں اتنا دم ہے تو وہ ایسا کر کے دکھائے بی جی بی پارٹی نے ایک اغباری ریپورٹ پر کانگریز سیجر راہل گاندھی پر تازہ حملہ کرتے ہوئے بتایا کہ عوام کا تاثر بن گیا ہے کہ کانگریز ایک مسلم پارٹی بن گئی ہے لہٰذا وہ اس پر صفائی دے ہمارے ملک کی شہر افاغ بزنس سٹی ممبئی میں بھاری بارش کے چلتے تمام اطراف کی سڑکیں تالاب بن گئی ہیں ایسے میں بیج بیج میں بڑے بڑے گڑھے عوام کی آمد و رفت کے لیے بھونچال ثابت ہو رہے ہیں لہذا کانگریز کے لوگوں نے سلسلے میں زبردست احتجاج شروع کیا ہے پچھلے چار سالوں سے ہمیشہ خبروں میں لالیا جانے والے جمعو کشمیر میں صدر راج کی کیل ٹھوک دینے کے بعد وہاں کے بی جی بی کے صدر رویندر نے وہاں کے مشہور لیڈرز سید علی چاہ گیلانی اور یاسین ملک کو دیئے گئے حفاظتی دستوں کے خلاف میں آواز اٹھائی اور ان حریت پسند لیڈرز کے پروڈکشن کو واپس لینے کی مانگ کی واضح رہے کہ بی جی بی کی اس بیٹک کا پروڈکشن سیکیورٹی فورسز نے کیا تھا الحمدللہ ایٹیٹی میں سپلائی کی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں مہر ٹیکنیشنز کی نگرانی میں ریپیرز کی سہولت بھی موجود ہے گزشتہ دس برسوں سے ملک بھر میں اپنی ان تمام قدمات کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے اعتبار کو برقرار رکھنے والا نام ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز جی ہاں ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز ویجنگر کولنی بیسائید ریان ہوتیل ہیترپاد پروپرائیٹر سید راشید علی ماجید پون نمبر 9849715954 ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز بھارت کے صدر جمہوریہ رامنات کووین نے سنگ پریوار کے راکش سنا سمیت چار لوگوں کے ناموں کو راجہ سبا کے لیے تقویت دی ہے ملک کی مشہور اڈیسی ڈینسر سونل مان سنگھ بھی اب راجہ سبا جائیں گی مشہور مورتی کا رگونات مہا پاترہ کو بھی راجہ سبا جانے کا موقع دے دیا گیا ہے سابقہ ایم پی اور کسان لیڈر رام شکل کے نام کو بھی راجہ سبا کے لیے تقویت دے دی گئی ہے پچھلے پیسٹھ سالوں سے بھارت کو بینہ تنازیات کے ساتھ لے کر تاریخ ریکارڈ بنانے والی کانگریس پارٹی کے حرکیاتی صدر راہول گاندی نے آج اپنے توفانی دوروں میں مدھیا پردیش راجستان اور چھتیز گڑھ کے پردیش صدور سے ملاقاتیں کی اور آنے والے دوہزار انیس کے عام انتخابات میں کیا کیا چالبازیاں آ سکتی ہیں ان پر تبا دل خیال کیا جھوٹ اگر ایک بار سے کئی بار کہے جائے تو خاص طور پر بھارت کی عوام اسے سچ ہی سمجھ لیتی ہے دوہزار انیس کے عام انتخابات میں دوبارہ جیت حاصل کرنے کے لیے بی جے بی پارٹی ایڈی چوٹی کا زور لگا رہی ہے جیسا کہ حالیہ گجرات کے ایسیمیلی انتخابات میں نظر آیا تھا بی جے بی صدر امیش شاہ وہی اپنے ایک پرانے نعرے پر زور دیتے ہوئے سٹیج پر آئے ہے کہ نیا بھارت خاندانی جگل بندی سے آداد رہے گا واضح ہے کہ ان کے فرزن کی کمپنی کو کم مرسے میں سبوں کروڑ کا منافق کیسے حاصل ہوا اس کا جواب عوام کو ابھی تک نہیں ملا ہے بھارت کے موجودہ ماحول میں کچھ لیڈرز کام چلاؤ تاریخے سے آگے بڑھ رہے ہیں ابھی خبر ہے کہ گجرات کے سابقہ کانگریسی لیڈر شنکر سنگھ واگلہ کے بیٹے مہندر واگلہ بی جی بی میں شامل ہو گئے ہیں اب ظاہر سی بات ہے کہ ان کا استقبال والہانہ انداز میں ہوا ہی ہوگا ہمارے ملک میں عرصہ دراز سے جرم کا ماحول تو چاروں طرف چھایا ہوا ہے ہی پکڑے جاتے ہیں کچھ لوگ خبر ہے کہ گجرات بی جی بی کے عمر رسیدہ نائب صدر پر ریپ کا ایک معاملہ سامنے آیا اسے الزام بتا کر انہوں نے اپنی کرسی سے استفاہ دے دیا ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ آپ ڈیٹ ملتے رہیں